اسلام علیکم دوستو امران منیر وائٹی افیشل میں خوش آمدید آج کی جو ویڈیو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان دوستوں کے لیے جو کہ نارڈ وی پی این کی کنیکشن کے مطالق بہت دیدہ پریشان ہے تو ان کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے نارڈ کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ریسیٹ کر کے آپ نے اپنا نارڈ کھولنا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے یہ اس کو بفرنگ ہو رہی ہے یہ کنیکشن کے لیے کوشش کر رہا ہے نارڈ لیکن وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے نارڈ کی وہ سنکرونائز نہیں ہو سکی فائلز کی تو اس طرح سے یہ پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے نارڈ کا جو ونڈو ہے اس کو اوپن کر کے یہاں پہ اس کو کینسل کر دینا ہے اور کر کے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے ٹاسک بار اس کو کلوز کرنے کے بعد ٹاسک بار میں جانا ہے یہاں سے جا کے آپ نے اس کو یہاں سے بھی رائٹ کلک کر کے تو کلوز کر دینا ہے تو یہ مکمل طور پر اپ جو ہے کلوز ہو چکی ہے اب آپ نے اس کے جو ہے فائل کی لوکیشن پہ چلے جانا ہے جو کہ this pc یا my computer کی c فائل میں ہوتی ہے تو ہم اس کو اوپن کریں گے یہاں سے ہم جو چلے جائیں گے لوکل ڈیسک c میں اور یہاں پہ پر پروگرام فائلز جو ہے وہ ہم سلیکٹ کریں گے یہاں سے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ اس کا اندازہ ہے اس میں اب ہم نے نارڈ کا جو ہے وہ فولڈر ڈھونڈنا ہے نارڈ کا فولڈر یہ رہا اور اس میں ہم نے ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دو جو ہیں وہ نارڈ کے ورژنز پرے ہوئے ہیں جو پرانا ورژن ہے وہ اوپر ہے اور یہ 6.33.10 ہے وہ latest ورژن ہے جو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اپڈیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پیچھے والا جو نیچے والا ورژن ہے اگر جس کے پاس اوپر والا ورژن ہے وہ اوپر اوپن کریں گے جس کے پاس نیچے والا فولڈر ہے وہ 6.33.10 اس کو اوپن کر لیں گے تو اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کافی ساری فائلز جو ہیں وہ کھل گئی ہیں یہاں پہ ایک جے ڈائیگنوسٹک کا یہ جو ہے فائل پڑھی ہوئی ہم اس کو اوپن کر لیں گے یہاں پہ جا کے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ ایک نئی وینڈو جو ہے وہ کھل جائے گی یہاں پہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے تو یہ وینڈو کھل گئی ہے تو ہم لوگ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کافی ساری آپشنز ہیں نیچے والی وینڈو ہم نے کلوز کر دیا یہاں پہ کافی ساری آپشنز ہیں لیکن اس میں سے ہم نے نیٹ ورک فلاش جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے نیٹ ورک فلاش کے اوپر اس کو کلک کریں گے تو یہ ایک دفعہ آپ دیکھیں گے کہ نیٹ ورک فلاش کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ نیٹ ڈس کنیکٹ ہوکے دوبارہ کنیکٹ ہوگا یہاں سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوبارہ کنیکٹ ہو چکا ہے تو یہ فائل جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں جیسے ہی دوبارہ جو ہے وہ فائل آپ کی ایکٹیو ہو جائیں تو آپ نے ریسیٹ ایپ جو ہے وہ ڈیوائیس جو ریڈی ہے ریسیٹ ایپ کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو دیکھیں یہ دوبارہ سے ساری اپلیکیشنز ساری فائل جو ہے وہ ریسیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو نیچے آپ کو انفو میں سٹارٹنگ ایپ کی جو ہے وہ آپشن مل جائے گی تو ایپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو گی تو اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں گے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو ہے نیٹ اس کی سپیڈ بھی ٹھیک ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ وینڈو کھل گئی ہے اور اب یہ جو ہے وہ ایمیل اور پاسورٹ مانگ رہا ہے تو میں اس میں سب کچھ کلوز کرنے کے بعد اس کو کلوز کرنے کے بعد ایک دفعہ کمپیوٹر ری سٹارٹ کرنا ہے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر لینا ہے تو میں ابھی ری سٹارٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں آپ کی لئے ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن آپ کو کمپیوٹر ری سٹارٹ کرنا ہے تو اب میں اس کو لاغن کر لیتا ہوں اپنی ویڈیو کو اس کو اپنے نوڈ کو تو اس کو ذرا میں پاوز کر کے اپنا یوزرنیم اور پاسورٹ دے کے یہ دیکھیں یہ میں لاغن کر لیا ہے یہاں سے آپ کو یہ سائبر سکین جو ٹرن آن مانگ رہا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہاں سے کلوز کریں اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ سارے کنٹریز آ گئے ہیں یہ لاغن ہو چکا ہے اور اب نیٹ بھی آپ کا کنیکٹڈ ہے اور ہم نے نیٹ ضرور چیک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو کنیکٹ کریں تو اب یہ یونائٹی سٹیٹس کے اوپر ہم لوگوں نے کلک کر دیا ہے تو اب یہ تھوڑی دیر میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کنیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں یہ نیٹ کنیکٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورک کر رہا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد براوزنگ سٹارٹ نہیں کر دینی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو سرور میں کنیکٹ ہونے پر ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ کی ڈبل کنیکشن ہونا ہوتا ہے آپ کا ایک لوکل انٹرنیٹ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ نوڈ کا انٹرنیٹ ہوتا ہے اس کو ایکسس ملنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے جیسے ہی آپ تھوڑا سا ٹائم اس کو دیں گے یہ آپ کو جو ہے وہ دونوں سرورز پر اوپر کنیکٹ کر دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو منیمائز کر کے اپنا براوزر کھول لینا ہے کوشش کریں کہ فائر فاکس کے علاوہ کوئی بھی براوزر استعمال کریں کہ فائر فاکس میں تھوڑا سا ایشو آیا ہوا آج کل تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے کنیکٹ کر لیا اب ہم آپ کو ip address کے اوپر لے کے جائیں گے whatismyipaddress.com اور یہ دیکھیں یہ اگر green box ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا connect کنیکٹ ہے دونوں طرف آپ کو ایکسس مل چکا ہے اگر یہ red ہو تو آپ نے ایک دو دفعہ اس کو refresh کر لینا ہے اور refresh کرنے کے بعد جب یہ green box بن جائے تو آپ کی browsing جو وہ safe ہے اور آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like اور share کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے bell icon کا button press کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کو ملتی رہی ہے انجوائے کریں اس ویڈیو کو اللہ حافظ